پہلے بات ہوگی یہاں پر اویسی کی بیف پولٹکس کی جسے لے کر ایک ویڈیو وارل ہو رہا ہے اور سوال اٹھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بات ہوگی آخر کیسے اگلی پیٹ دکھائیے جہاں پر آم آدمی پارٹی کی انسولن کی جو سیاست ہے اس نے بیمار جو ہے وہ کر دیا ہے رازدھانی دلی کی جو سیاست کس طریقے سے گرماتی بھی نظر آ رہی ہے آم آدمی پارٹی اور بی جی پی کے بیچ میں تلواریں کھشتی بھی دکھ رہی ہیں وہیں اگلی خبر جس پہ ہماری نظر ہوگی وہ ہوگی وائیناڈ سے کیا راہل گاندی بھاگیں گے کس نے عملہ بولا پردارمتی ناریندر بودی نے جس طریقے سوال اٹھائے ان تمام چیزوں کے ساتھ اور سب سے پہلے شروع بات کر رہے ہیں بار بات کرتے ہیں اس بیف پولٹکس کی جو ہیتراباد سیٹ سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک ویڈیو وارل ہو رہا ہے دراصل لوگ سبات سیٹ سے جو امیدوار ہیں اے آئی ایم آئی ایم چیف اسود دین اویسی ان کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد کس طریقے سے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں بی جی پی حملہ بر ہے آخر کیا ہے اس ویڈیو میں اس ریپورٹ میں آپ کو دیکھ رہے ہیں ہیڈراباد میں لوگ سبات چناؤں کو لے کر ہلچل بہت تیز ہو گئی ہے اے آئی ایم آئی ایم چیف اور ہیڈراباد کے سانسر اصددودین اویسی جنتہ کے بی جا کر میل مراقات کر رہے ہیں لیکن پبلک سے اسی میل چول کے دوران اصددودین اویسی کی راجنیتک منشاہ پر بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں ہیڈراباد سے امیدوار اویسی چناؤں پرچار کے دوران ویبادوں میں گھر گئے اویسی کا بیف شاپ پر ویڈیو وارل ہوا ہے بیف شاپ پر اویسی نارے لگاتے دکھائی دیئے بیف بیچنے کے لیے میٹ شاپ مالی کی تعریف کرتے دکھائی دیئے ساتھ ہی اویسی میٹ دکندار سے بولے کٹھتے رہو اب اصددودین اویسی کے بیف شاپ پر کٹھتے رہو کے بائرل ویڈیو پر سیاسی کھاماسان مچا ہے بائرل ہوئے اویسی کے ویڈیو کے کئی سیاسی مائنے نکالے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے اویسی ہیڈراباد سے ان کو ٹک کر دے رہی پی جے پی پرتیاشی مادوی لطا کے نشانے پر آ گئے ہیں مادوی لطا نے بھائی جان پر بیف کے گنگان کو لے کر کرارہ پراہار کیا ہے کہ ایک مسلمان کا جیوان اتنا چھوٹا ہے کہ بیف کاٹو بیف کھاؤ پھر بیف کاٹو بیف کھاؤ یہ بولتے ہیں آپ ووٹ ووٹ مانگنے جا رہے ہیں اسمبلی الیکشن پر بھی انہوں ایسی ایک مدھا کڑا کرے ہیں شاید آپ کو یاد نہیں ہے تب بھی انہوں یہی بتا ہے اگر آپ اے ایم ایم کو ووٹ نہیں دوگے تو یہ لوگ آپ کو بیف کھانے نہیں دیتے ہم تو کسی کو بول کے نہیں پھرتے تم ترکاری کھاؤ ہمارے کو پڑ دالے تو ترکاری کانے نہیں دیتے نہیں تو ترکاری کانے نہیں دیتے یا چاول کانے نہیں دیتے ایسے ہودے پہ آنا کہ شان بنی خود کے لیے پریوار کے لیے دیش کے لیے پہروں پہ کھڑے رہنے کی بات کہنا چاہیے جہاں پہ آپ پڑے لکھ کے ہو جاؤ ہیدراباد کی سیاسی لڑائی میں اوویسی کو ٹک کر دے رہی مادوی نے بھائی جان کو پیپ والے گیان پر کھیر لیا تو وہیں اوویسی پی جے پی کے دوسرے نتاؤں کے رڑار پر بھی آگئے پی جے پی اوویسی کو تشتی کرن کی راجنیتی پر کھیرتی آئی ہے دھرم کے نام پر مسلمانوں کو بھڑکانے اور اپنا ووٹ بینک بنانے کے آرو اوویسی پر لگتے آئے ہیں اور ایک بار پھر اوویسی پی جے پی کے نشانے پر آگئے ہیں الیکشن کمیشن سے اویسی کے خلاف ایکشن کی مانگ کر دی گئی ہے ایک بیف کی دکان پر جا کر کھاتے رہو بیف کارتے رہو اس کا کیا سندیج دینا چاہ رہے ہو آپ آج بھارت کا سو کروڑ ہندو گائے کو اپنی ماتا مانتا ہے اور سارے کے سارے ہندو سماج کی بھاؤناوں سے آپ کھیل رہے ہو تو کیا آگ کے اوپر کیا کیس نہیں ہونا چاہیے کیا الیکشن کمیشن کیا آپ کے اوپر ایفار نہیں کرنا چاہیے آپ کو بتا دے کہ اصد دو دین اویسی اپنے پارمپری گڑھ ہیدراباد سے چناؤ لڑ رہے ہیں اصد دو دین اویسی دو ہزار چاڑ سے ہیدراباد سیٹ سے سانسد بنتے آ رہے ہیں 19 اپریل کو اویسی نے اپنا نامنکن داخل کیا ہے ہیدراباد تیلنگانہ کی ان سترہ لوکسوا سیٹوں میں سے ایک ہے جہاں تیرہ مائی کو ایک ہی چرن میں مددان ہوگا پی جے پی امیدوار مادوی لطا اصد دو دین اویسی کو کڑی ٹکڑ دے رہی ہیں یعنی لوکسوا چناؤں میں اب بیپ کی بھی انٹری ہو گئی ہے اویسی اپنی جیت کے لیے بیپ کو بھی بیچ میں لے آئے ہیں لیکن اویسی پر آسٹھا کے افمان کا عاروپ لگا ہے پی جے پی کہہ رہی ہے کہ ہندوؤں کی بھابناوں کو ٹھیز پہنچی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا اویسی کو ایسے ملے گی ہیدر آواز سیٹ تشٹی کرن کی راجنیتی کر اویسی کب تک ووٹ کی پسل کاٹتے رہیں گی بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت اور اب بات کرتے ہیں ڈلی کی سیاست کی جو ارون کے جریوال جو فیلال ڈلی کے مکہ بنتری ہیں اور جیل سے ہی اس وقت سرکار ڈلی کی چلاتے ہوئے نظر آر ان کی انسلین کو لے کر سیاست گرمہ رہی ہے جہاں پر آم آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ جیل کے اندر ارون کے جریوال کو سلو پائزن دے کر انہیں ان کی ہتیا کی ساجت رچی جا رہی ہے تو بی جی پی پلٹوار کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ کم سے کم آم آدمی پارٹی اب تو جھوٹ نہ بولیں کیسے سیاست گرمہ رہی ہے انسلین کو لے کر اس وقت دلی کا پارا چڑھا رہی ہے اس ریپورٹ میں دکھاتا ہے شیڑیتر کیا جا رہا ہے کہ ارون کے جریوال کی ایک طریقے سے ہتیا کی جائے یہ تینوں لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ارون کے جریوال جی کو انسلین لگا دو انسلین لگا دو انسلین لگا دو ان کی دھرمپت نہیں بھی نہیں کہہ رہی دلی سرکار میں منتری سورب بھاردواج نے دعویٰ کیا ہے کہ جیل میں کیجریوال کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے سورب بھاردواج نے دعویٰ کیا کہ کیجریوال کا شگر لیویل لگا تار بڑھتا جا رہا ہے لیکن کیجریوال کو انسلین کی دوز نہیں دی جا رہی ہے عام آدمی پارٹی نیتا نے میڈیا کے سامنے دعویٰ کیا کہ ایسی سازیشیں چل رہی ہیں کہ اروند کیجریوال کی ہتیا کی جائے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں شیڑیتر کیا جا رہا ہے کہ اروند کیجریوال کی ایک طریقے سے ہتیا کی جائے سلو ڈیٹھ دی جاری ہے اروند کیجریوال کو دھیرے دھیرے ہتیا کی جاری ہے اروند کیجریوال کی اور سب کے سامنے ایک مریض کہہ رہا ہے آپ مجھے انسلین دو آپ کہہ رہا ہم نہیں دیں گے کمال ہو گیا مکھے منتری کیجریوال کو جیل کے اندر دھیمی موت دی جارہی ہے جیل میں کیجریوال کے خلاف گہری سازیش کے آروپ پر بی جے پی نے پلٹوار کیا ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ آپ آدمی پارٹی کو کوٹ پر بھروسہ رکھنا چاہیے آپ خود کیوں کیجریوال کی دشمن بن رہی ہے تین لوگ ہی کیجریوال کو انسلین دینے کا دباؤ بنا رہے ہیں جن کو مکھے منتری بننا ہے انسلین دینا اور انسلین نہ دینا یہ ڈاکٹروں کا فیصلہ ہوتا ہے میرا اور آپ کا تو نہیں سکتا اگر کوئی آدمی جبردستی کہے نہیں نہیں اس کو انسلین لگاؤ نہیں 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 اس کو لگانی پڑے گی اس کو تو جرور انسلین لگا دو تو ایسے ہی لگے گا کیار اس کا تو جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں عام آدمی پارٹی کیوں جان کے دشمن بنی ہے اور آپ دیکھئے تین لوگ بیان دے رہے ہیں تینوں لوگ جو مکھے منتری کے دعوے دار ہیں آتیشی جی سورو بھارتواز جی اور سنجے سنگھ جی یہ تینوں لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایروند کی اجریوال جی کو انسلین لگا دو انسلین لگا دو انسلین لگا دو ان کے دھرمپت نہیں بھی نہیں کہہ رہی کہ انسلین دو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تینوں کہیں نہ کہیں کوئی ساجش رچ رہے ہیں